وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی حضرت علی نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضی یہ ہے کہ تم اس کی بات کو وہیں ختم کر دو اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح انجھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو کیونکہ لوگ تھوڑی سی گلتی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بیانک منظر نہیں دیکھا یا اللہ قبر کی سکتی سے ہماری حفاظت فرما لڑکیاں گھر سے بھاگنے کے بعد بیان دیتی ہیں کہ ہم گھر سے کوئی قیمتی چیز لے کر نہیں بھاگی تو کیا ماں باپ کی عزت کی کوئی قیمت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمانہ جلدی جلدی گزر جائے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے اور تم قبرستان جایا کرو تاکہ بولنے والوں کو کموش دیکھ سکو جس پر اللہ کا رحم ہے اسے وہ اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے جو اللہ کے رحم سے محروم ہو وہ دنیا والوں کے دروازوں پر دستے سوال دراز کرتا ہے سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لئے کیا ہے کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہوں کیونکہ زندگی ہر وقت سبق دیتی رہتی ہے انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سکھ کی ہنڈی نزیدہ بن کر اکیلہ کھا جاتا ہے اور دکھ کا ایک پیالہ بھی سب میں بانتا نظر آتا ہے اکرمند سوچ کر بولتا ہے بے وکوف بول کر سوچتا ہے جو دل کی زمین کھود کر مقصود حقیقی کا خزانہ نہ نکال سکے اس کے نصیب میں زمین کے خزانے ہی آتے ہیں اور ایسے لوگ بدنصیب کہلاتے ہیں خوش رہنا سیکھئے اور ان کی قدر کیجئے جن کا وجود آپ کے لئے باعث راہت ہیں کیونکہ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ چھن جاتی ہے پھر وہ آسمان سے اتارا ہوا من و سلوہ ہو یا کسی کی محبت ہو خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنے کے لئے آپ نے کوئی پہاڑ نہیں چڑھنے بس اللہ کی مخلوق کے لئے اسسا سوچیں کسی کا حق نہ ماریں رزق حلال کو ترجیح دیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جزاک اللہ موسیقی